بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تارک چودری پی ڈی ایم کا جلسہ جس کے لئے بہت زور شور سے گام جاری تھا رات دین ایک کیا ہوا تھا گیارہ پارٹیاں اور جلسہ کی صورتحال کیا رہی پی ڈی ایم کی اندر سے نون لیگ لندن واضح ہو کر سامنے آگئی اور وہ جو ایجنسیاں چاہتی تھیں انٹرنیشنل مافیاز سی آئی اے راہ موساد انڈی ایس پاکستانی قوم کو فوج کے خلاف لڑایا جائے اور اس طرح سے پاکستان کے ایٹمی احساسوں پر ہاتھ صاف کیا جائے وہ سازے شاج کھل کر سامنے آگئی اور پی ڈی ایم کا گیارہ جماعتی تھا آج اپنی پہلی ہی موو میں اندھے مو جا گیا اور بڑی طرح سے ناکام ہوا اول تو ان سے لوگ اکٹھے ہی نہیں ہو پائے اور جس کی وجہ سے جلسہ جس کا ٹائم پانچ سے گیارہ تک تھا گیارہ بجے تک تو وہ شروع ہی نہیں ہو سکا اور پھر جب اپنے مقررہ وقت کے بعد شروع ہوا جو معاہدہ عزیلی انتظامیہ کے ساتھ پی ڈی ایم نے کیا تھا اس کے خلاف تو سٹیج نون لنگ لندن کے حوالے گھر دیا گیا اور پھر دل کے پھپولے جل اٹھے اور ایسی بہودہ زبان استعمال کی گئی پاکستان آرمین کے خلاف نام لے لے کے غبار نکالا گیا اس چیز کا کہ ہم تو آپ کے لارڈ لے تھے آپ کے گملے میں ہم پیدا ہوئے پلے بوسے بڑے جنرل زیادہ کو ہم بابا کہتے رہے باپ کہتے رہے اور جنرل جلانی نے ہمیں کاشت کیا ہماری نشنما کی سیاسی طور پر ہمیں پروان چڑھایا ورنہ تو ہم ایک جنرل کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جی سکتے تھے ہمیں تین دفعہ وزیراعظم بنایا گیا کس طرح سے دوتے ہائی اکثریت ملی کیسے مختلف ایلائنس بنائے گئے کیسے پھر جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا گیا اور اب جب آپ کو این ارو نہیں مل سکا تو آپ نام لے لے کے پاکستان کے خلاف اپنے سینے میں برا ہوا بغض پوری دنیا کو دکھانے پہ دلگے ہیں اور پاکستان کے وہ سارے مسائل جو آپ کے پیدا گرتے ہیں تین دفعہ وزیراعظم بن کے آپ نے سوائے دولت لوٹنے کے پاکستان کا کیا کیا ہے سوائے ملکی وسائل کی بندر بانڈ کے سوائے ملکی اداروں کے تباہ کرنے کے سوائے ملکی اداروں کو ایک شخصی ریاست بنانے کے اپنے گلوٹ بٹوں کے حوالے سے ہار ادارے میں اپنے بندے برتی کرنے کے حوالے سے اور اب جب احتساب کا پیہ چل چل پڑا ہے تو آپ کو یہ سارا سلسلہ پسند نہیں ہے آپ کو یہ قطن پسند نہیں ہے کہ اب آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے آپ نے جو کچھ لٹا اور لوٹا ہوا ہے ملک کی وہ دولت واپس لی جائے اور آپ کو این نہ رونا ملنے کا اتنا غصہ ہے اتنا قصور ہے اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ آپ رات دین ایک لگا کے رات دین ایک کر کے گیارم پارٹییں اکٹھی کر کے اور پوری دنیا کی ایجنسیوں کو اپنی پشت پہ لے کے بھی چھوٹا سا جناب گرونڈ نہیں بھر سکے جناب آگ نہیں بھر سکے جس میں آدھا آپ نے سٹیج کے لیے مقرر کر دیا تھا اور دو دو میٹر پہ ایک ایک کرسی رکھی ہوئی تھی تو یہ ناکامی اور یہ بدحواسی صرف حامد میر اور سلم صافی کے اسحاب پہ ہی نہیں چھاگی انہیں ہی موں چھپانے پہ مجبور نہیں کر دیا اس ناکامی میں بلکہ ارنب گو سوامی سی این این ہندی اور دیگر انڈین ٹی وی چینلز جو یہ تیاریاں کیے بیٹھے تھے کہ اسے سیون ٹو فور دکھائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ پاکستانی عوام اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے لوگ آج اندھے مو پڑے ہوئے ہیں ان کا سب کا بیانیاں سب کا نیریٹیف سب کی خاشی ہیں سب کی ازائم اور سب کی امیدوں پہ پانی بڑھ گیا ہے پاکستانی عوام نے انہیں ذرا گاز نہیں ڈالی اور گشنوالا جو خاص طور پہ جس کے لئے نون لیگ سمجھتی تھی کہ یہ اس کا قلعہ ہے سیالکوٹ لاہور اور یہ اردگر کے علاقے جہاں سے نون لیگ جیتی ہوئی ہے تو وہاں سے تو سارے ایم پی ایم این این کے تھے تو پھر لوگ کی درگے کیوں نہیں آسکے کیا ہوا پی ڈی ایم کا پریسیڈنٹ پی ڈی ایم کا چیرمنٹ جب تقریر کارا رہا تھا تو جلسے میں کتنے لوگ تھے آدھے سے بھی زیادہ پنڈال کیوں خالی تھا کیا صورتحال تھی یہ اور جو ہی بلاول بٹھو تقریر کرنے کے لئے آئے تو کیوں لوگ جانا شروع ہو گئے تھے فضل و رمان نے خالی کرسیوں سے کیوں خطاب کیا اور وہ جلسہ جس کے لئے گارہ بارڈیوں نے بے دریکھ فانڈز لٹائے ہفتوں سے اس کی تیاری جاری تھی بڑھ کے ماری جارہی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ سارے بیانی ہیں کدھر گئے لگتا تو یہ ہے کہ اس کا ایک ہی مقصد تھا صرف کہ اپنے دل کے پھپولے پھڑوے جائیں اپنی مایوسی جو پہلے بڑی حمدکار کے شاید کیسے چھپائے بیٹھے تھے کھل کے آل سامنے آگی اور اس طرح سے ایک کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور لندن میں بیٹھ کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ایم کیوم لندن تھی اور وہ ایم کیوم لندن والی صاحب جو موہ میں آیا تھا وہ نکالتے جاتے تھے کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا تو شاید ہمیں بھی اسی طرح کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہم بھی جو موہ میں آئے گا کہیں گے نہ ہمیں پاکستان کے مفادات عزیز ہیں نہ پاکستانی اسلامتی کے نہ ریاست کے نہ پاک فوج کے نہ پاکستان کے دیگر اداروں کے جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتے ہیں تو کیا یہ لوگ واقعی اتنے طاقتور ہیں کیا یہ ایک فیملی اور اس فیملی کے چندرکان پاکستان سے پاکستان کی ریاست سے اور پاکستانی اداروں سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کھل کے پاکستان کو چیلنگ کرنے پر امادہ ہو گئے ہیں اور ہر وہ آدمی جو پاکستان کے خلاف چلتا ہے پاکستان کی نظریات کے خلاف سوچتا ہے پاکستان کی اسلامتی سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا پاکستان کی اسلامتی اسے چھپتی ہے وہ سارے لوگ ان کے ہیرو کیوں ہیں کیا مسئلہ ہے کہ جہاں پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے پاکستان کو کوئی کامیابی ہوتی ہے ان کا دل اتنا کیوں دکھتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے کہ یہ سارا مافیا میڈیا مافیا اسلیم صافی حامد بیر ارنب گو سوامی انڈیا اور پاکستان یہ جو کہتے تھے کہ ہمارا رب بیک ہی ہے بگوان کہہ لیں یا اللہ کہہ لیں وہ بھی ساکھ کھاتے ہیں ہم بھی ساکھ کھاتے ہیں یہ سراج پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے اور وہ لوگ جو کبھی کہا کرتے تھے کہ جلسے تو دن کو ہوتے ہیں رات کو تو مجھری ہوتے ہیں مولیو فضل الرحمن صاحب یہ آپ ہی کے الفاظ تھے اور نون لیگ لندن کے سربراہ جب کہا کرتے تھے کہ رات کے وقت جلسوں میں خواتین کیا کرتی ہیں تو آپ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ رات کو دو بجے تک یہ خواتین کیا کر رہی تھیں اس کا جواب اب مولیو فضل الرحمن اور نون لیگ لندن کے سربراہ پہ ہے کہ وہ اپنی ہی باتوں کا جواب دیں اور اپنی ان باتوں کو یاد کریں ذرا دبارہ سے کہ وہ ان دنوں میں کیا کہا کرتے تھے اور اب نشانہ عبرت بنتے ہیں اپنی ہی باتوں سے پاکستان کے مفادت کیا پاکستانی قوم ان لوگوں کو اجازت دے گی شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستانی عوام نے ان کے کسی بھی کال پہ توجہ نہیں تھی ان کا بورا زور لگانے کے باوچھوٹ جناس ٹیڈیم جو آدھا پہلے ہی سٹیج بنا کے محفوظ کر لیا گیا تھا تاکہ لوگوں کی قلت کو چھپایا جا سکے لیکن وہ جو باقی آدھا بچا تھا وہ بھی آپ سے بھر نہیں سکا گیارہ پارٹیاں ہو کے گیارہ زار بندہ ہی کٹھا نہیں آر سکیا فضل الرحمن صاحب کے خطاب کے وقت کتنے لوگ تھے وہاں اور کیا پوزیشن تھی آپس میں ہی تمہاری تو لگتا ہے کہ یہی جلسہ پی ڈی ایم کے اس تحقام کو لے بیٹھے گا اور جس طرح سے ایک دوسری پارٹی کے لیڈروں کے حوالے سے رویہ شو کیا گیا ہے کیا فضل الرحمن اس بات کو اب معاف کر دیں گے کہ جیسے نون لیگ کے لوگ ان کی تقریر سے پہلے ہی جلسہ گاہ کو خالی گار کے جا چکے تھے کیا بلاول بٹو کو یہ بات محسوس نہیں ہوگی کیا نون لیگ لندن کے سربراہ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کی تقریر کے بعد کسی نے بھی ان کی لائن کو ایڈاپٹ نہیں کیا کوئی بھی اس طرح سے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کا تو اگزاتی مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو این نارو کیوں نہیں دیا گیا آپ کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت آپ سے کیوں نکلوانا چاہتی ہے اور کیوں آپ کے خلاف مقدمت بنائے گئے ہیں آپ کو وہ دکھی نہیں بھولتا کہ آپ کو پاکستان کی عدالت نے ناہل اور غیر صادق اور غیر امین کہا آپ کو تاہیات ناہل قرار دیا گیا آپ مجرم ثابت ہوئے آپ جیل میں گئے آپ کو سزا ملی اور پھر آپ معافی تلافی کر کے تو لندن روانہ ہو گئے لوگوں کے گھٹنے چھوکے اور اب جب بیماری کے بھانے آپ لندن پہنچ چکے ہیں تو اب آپ کی گردن میں سریعہ آ چکا ہے آپ نہ پاکستان دیکھتے ہیں نہ اس کی سلامتی دیکھتے ہیں نہ پاکستان کوئی رازہ آپ سے محفوظ ہے تو اب پاکستانی قوم کو اچھی طرح سے یہ پتا چل چکا ہے کہ آپ کے پیچھے کیا ہے آپ گریٹ گیم کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے پاکستان کے ایٹمی احساسوں پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور سیپیک کو رول بیک کرنا ہے تو کیا پاکستانی قوم اتنی بولی بالی ہے کہ آپ یہی سمجھ دیں کہ اس طرح سے ہو پائے گا آپ چند عرب روپیہ لگا کے چند لوگوں کو خرید کے جلسوں میں لے آئیں گے اور پھر ان کا نام لے کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ یہ پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا اور کس طرح سے سے یہ حاصل کیا گیا تھا آپ کو تو بغیر ہاتھ ہلائے خرب انو بے کی دولت مل گئی پاکستان سے آپ کو جو ایک آدمی کانسلر تک نہیں بن سکتا تھا اسے تین دفعہ وزیراعظم بنا دیا گیا پاکستان کا اور کس طرح سے بنایا گیا یہ آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کس آدمی کو آپ اپنا باپ کہتے رہے کس آدمی نے آپ کو وزیراعظم پنجاب بنایا کیا وہ قوم بھول چکی ہے سارا کچھ کس آدمی نے کہا تھا کہ میری زندگی آپ کو لگ جے کون سا آدمی تھا جس کے ساتھ مل کے آپ نے جنجوں سے غداری کی تھی آپ نے فدالی بنا دلی تھی اور آج آپ انہی لوگوں کے مو پی آ رہے ہیں ہر اپنے سارے جرائم کی اپنی ساری سائشوں کی ناکامیوں کی سب کا بوجھ انہیں کے کندے پہ ڈار رہے ہیں سب کی ذمہ داری انہیں پہ ڈار رہے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ ہی آ ہوتی ہے کدھر گئی وہ شرم کدھر گئی وہ ہی آ وہ کدھر گئی آپ کے رستو اور کدھر گئے خاجہ عاصف جو انتہائی غلی زبان بولتے ہیں سیاسی جلسوں میں جنہیں اخلاقیات کا ذرا سا بھی پاس نہیں ہے پاکستان یہ کبھی بزرداش نہیں کرے گا پاکستانی قوم آپ کی عظائم کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے اچھی طرح سے جانتی ہے اب وہ بھول جائیے پچاسی کو بھول جائیے اپنے آئی جی آئی کو بھول جائیے کہاں کہاں سے آپ پیسے لے گئے الیکشن لڑتے رہے یہ بھول جائیے کہ کیسے آپ نے چوری کی اور چوری کا مال آپ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف پاکستانی قوم آپ ایسا نہیں ہونے دیگی پاکستان کی ریاست پاکستان کی ادارے پاکستانی کی حکومت ایک پیس پہ ہے وزیراعظم امران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ حضرات آپ کو کوئی اناروں نہیں ملے گا جتنا زور لگانا ہے لگا لیں کوئی اور دو چھر پارڈیاں رہتی ہیں تو وہ بھی جمع کر لیں تاکہ آپ کا اتحاد گیارہ جماعتی سے پندرہ سولہ بیس جمعاتی ہو جائے لیکن پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے پاکستان کے خلاف جتنی بدزبانی کریں گے اتنے ہی پاکستان کی تاریخ سے آپ محب ہوتے جائیں گے پاکستان کی سیاست سے آپ نکل جائیں گے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا لندن میں بیٹھے ہوئے اپنے پیشروع سے پوچھ لیں اپنے ہمسائے سے پوچھ لیں کہ جس کا کراچی میں توتی بولدہ تھا آج اس کا کیا حال ہے اس کے اپنے پرانے ساتھی اسے پہچانے کے لیے تیار نہیں ہیں عبرت کا نشانہ بن چکا ہے وہ شخص تو آپ بھی اسی طرح سے عبرت کا نشانہ بننے جا رہے ہیں آپ نے جو زبان استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف اور جس طرح سے آپ کھل کے آگے ہیں سی آئی کی زبان پہ موساد کی زبان پہ را کی زبان پہ اور انڈی ایس آپ کے اندر سے بور رہی ہے جس طرح پاکستان کے مفادات کے ساتھ آپ کھلوار کرنا جا رہے ہیں ایسا ہو نہیں پائے گا اور مایوسی کے دورے جتنے مرضی آپ کو پڑھتے رہیں پاکستانی قوم اب باشور ہو چکی ہے پاکستان کے ادارے ریاست اور حکومت ایک پیس پہ ہے پاکستان کے عوام ایک پیس پہ ہیں اب یہ کھلوار مزید نہیں چلے گا اور آپ دن بہ دن اسی کھائی میں گرنے جا رہے ہیں جس میں آپ سے پہلے لندن کا ایک اور جوکر کھائی میں گر چکا ہے اور اسے باہر نکالنے کے لیے کوئی بھی تیار اور امادہ نظر نہیں آ رہا آپ تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس روڈیو میں کسی نئے خبر کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی